اسلام علیکم سوڈنٹس آئی ہوپ یو آل ویل بی ڈوئنگ گریٹ آئیے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کے اندر جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے تو پروگرامنگ کا مطلب کمپیوٹر سائنس کے اندر یہ ہے جی کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اگر ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو پروگرامنگ کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ ہم کچھ سے کام کرتے ہیں اور وہ جو کام ہوتا ہے وہ ایک سیکوینس کے اندر ہوتا ہے اور وہ جو سیکوینس ہے وہ کسی بھی خاص پروپلم کو سول کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم لوگ پروگرامنگ کہتے ہیں پروگرامنگ جو ہے یہ کیوں کی جاتی ہے یہ کمپیوٹر کو بتانے کے لیے کی جاتی ہے کہ ہم کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک اور چیز کا آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے کہ کمپیوٹر جو ہیں وہ سٹوپیڈ ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر وہ صرف وہی چیز کرتے ہیں صرف وہی کام کرتے ہیں جو ہم کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو ادروائز وہ جو کام ہے نہ تو وہ اس سے زیادہ کام کریں گے کمپیوٹر نہ اس سے کم کام کریں گے جتنا کام آپ کمپیوٹر کو بتائیں گے صرف اتنا کام ہی کمپیوٹر کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو exactly بتانا پڑے گا کمپیوٹرز کو کہ آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے ان کو خود سمجھ نہیں لگے گی تو آپ بتائیں گے کمپیوٹرز کو تو پھر وہ کام کریں گے otherwise خود سے اپنے آپ سے کوئی بھی کام کمپیوٹرز نہیں کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ویو تھا پروگرامنگ کا I hope you like it